پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتظہ انسانوں سے دنیا بھری پڑی لیکن آپ جیسے کمالات کسی گندہ نظر نہیں آتے آپ سب سے نمائی ہے سب سے جدہ ہے اللہ تعالیٰ خوب ترقیتہ فرمائے اور کام کو بھی دین دوگنی راچوگنی ترقیتہ فرمائے اور حاصل دین کے حاضر سے نظر بستے اور دشمنوں کے عذابت سے اللہ تعالیٰ فرمائے مفتظہ میرا سوال یہ ہے جو چھوٹے بچے ہو دیکھ تو ان کے داردات آسانی سے نکل جائے یہ کہ بتائیں اور چھوٹے بچوں جو ڈائریا ہو جاتا اس میں لیٹین اُلٹی اور بخار ہوتے ہیں بچوں کو پریشانی ہوتی زیادہ اس سے بچوں کی حفاظت ہو جائے ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لئے بتائیں مصطابع اور میں لئے دعا بھی فرما دیں شکریہ جزاک اللہ ماشاء اللہ حافظ سب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے حسن ازن کو اللہ حقیقت سے بدلے تو آپ اذنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ظاہری باطنی دولتوں سے مال مال فرمائے اور آفید دارہ ان اطاف فرمائے یہ سب میرے بزرگوں کا فیض میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ آپ میرے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں اور اللہ نے ستاری کے پردے تان رکھے ہیں اور ہم سے دین کا کام لے رہا ہے تو بس یہ ہے کہ ہم اللہ سے حافظ مانگتے ہیں اور آپ کی حسن ازن کو اللہ حقیقت سے بدلے واقعی کسی قابل ہو جائیں کہ ہمارا فیضان اسی طرح جاری اور ساری رہے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے بچوں کے حوالے سے دارے وغیرہ سائن سے نکلیں اس کے لئے صورت بلد لا اقسم بحاظر بلد یہ جو صورت ہے یہ آپ نے سات مرتبہ تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ تلاوت کر کے تھوڑا سے شہد پہ دم کرنا ہے وہ شہد بچے کے مسوڑوں پہ لگانا ہے کوئی بھی ایسی یا کوئی اور میٹھی چیز ہو جو بچہ چاڑتا ہو اس کے اوپر دم کریں یہ دودھ وغیرہ پیتا اس کے اوپر بھی پھونک دیا کریں تو سات مرتبہ صورت بلد دم کر کے وہ شہد چٹائیں مسوڑوں پہ لگائیں انشاءالت دات آسانی سے نکلیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائریہ وغیرہ ہو جاتا الٹی ہوتی ہیں اس کے لئے یا سمیو یا بسیرو یہ ٹوئنٹی ون ٹائم یعنی اکی زفہ دم کرنا ہے تو یہ اکی زفہ جو ہے وہ دم کر کے بچے کے یہاں چہرے سے لے کے پیٹ تک ہاتھ پھیرنا ہے یا سمیو یا بسیرو پڑھ کے اس کے پیٹ چہرے سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو یہ جب بھی موقع ملے دن بھر میں جب بھی موقع ملے اس بچے کو پر دم کرتے رہے ہیں تو دن بھر میں سات مرتبہ مختلی موقع پہ یہ کرنا ہے یا سمیو یا بسیرو یا آپ نے اکی زفہ پڑھ کے ہاتھ پھیرنا ہے سات مختلی موقع پہ کریں انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ہی بچے کی قیفظ درست رہے گی یا آپ کو خطرہ ہے کہ اس کوئی ڈائریہ ہوگا الٹیاں ہوگی اس سے پہلے بگر یہ عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا ڈائریہ یہ ہے اور الٹیوں سے وہ محفوظ رہے گا بہت کوئی